موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ٹو ہم لوگ ایس بلوک ایلیمنٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں ایس بلوک ایلیمنٹس لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ نے پیکولر بیہیوئیر ڈسکس کیا تھا لیتھیم کا اور بیریلیم کا اور ہم نے دیکھا تھا کہ لیتھیم اور بیریلیم جو ہے یہ اپنے باقی گروپ کے ایلیمنٹس سے کیسے اور کیوں مختلف ہیں ایک لیتھیم اور بیریلیم آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ کیمیکل پروپرٹیز دیکھیں گے الکلی میٹلز کی کیمیکل پروپرٹیز آف الکلی میٹلز یعنی آپ کے پاس جو گروپ 1 ہے ہم اس کی ہم کیمیکل پروپرٹیز ڈسکس کریں گے اور ہم لوگ ایک تفاہ میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ ہائیڈروجن کی ڈسکس نہیں کر رہے اس کے اندر سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ ان کی نورمل جو پروپرٹیز ہوتی ہیں الکلی میٹلز کی وہ تو یہ ہے کہ اس کی جو لو آئنائزیشن انرڈی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ جب پروڈک ٹیبل کے اندر لیفٹ سے رائٹ پہ آتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا نیوکلیر چارج بڑھتا ہے نیوکلیر چارج بڑھتا ہے ایکسٹرا پروٹون کی وجہ سے جس کی وجہ سے اٹومک سائز کم ہوتا ہے اور آپ کی آئنائزیشن انرڈی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے زیادہ فورس لگانی پڑتی ہے الیکٹرون کو ریموو کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ الکلی میٹلز یعنی گروپ 1A کے اندر سب سے کم فورس لگانی پڑتی ہے اگر آپ باقی گروپ کے ساتھ کمپیر کرو تو ٹھیک ہے گروپ 1A جو ہے اس میں سب سے کم آئنائزیشن انرڈی ہوتی ہے کم آئنائزیشن انرڈی کا مطلب ہے ایزیلی الیکٹرون ریموو ہو سکتا ہے فر ایکزمپل اگر آپ سوڈیم کی بات کرتے ہو تو سوڈیم کیا کرے گا کہ بہت ایزیلی یہ الیکٹرون ریموو کردے گا اور اس کی آئنائزیشن انرڈی بہت کم ہوگی ٹھیک ہے نسبتاً آپ اگر الومینم کی بات کرتے ہو تو الومینم کے اندر آئنائزیشن انرڈی اگر ایک ہی الیکٹرون آپ نکال رہے ہو تو وہ ہائر ہوگی ٹھیک ہے آئنائزیشن انرڈی اس کی زیادہ ہوگی سوڈیم کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی آئنائزیشن انرڈی کم ہونے کی وجہ سے یہ بہت ایزیلی الیکٹرون دونیٹ کر سکتا ہے جس بات کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت الیکٹرو پوزیٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم پورے گروپ کی بات کر رہے ہیں الیکٹرون دونیٹ کر رہے ہیں کسی دوسرے کے اندر ایڈ ہو جائے گا اور الیکٹرون کی ایڈیشن ریڈکشن کہلاتی ہے اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی سٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پوری بات کو آپ آپس میں لنک کرو ان کی آئنائزیشن انرڈی کم ہوتی ہے یہ بہت آرام سے الیکٹرون دونیٹ کرتے ہیں یہ بہت ایزیلی خود آکسیڈائز ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ایزیلی کسی دوسرے کو ریڈیوس کر دیتے ہیں اس ایکسٹرہ الیکٹرون کو ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ بہت سٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹس ہوتے ہیں اور چونکہ ان کی یہ بہت ایزیلی الیکٹرون ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو فوراں یہ آئنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی گروپ پانے کے ایلیمنٹ کی بات کرو تو اسی وجہ سے ان کی جو رییکٹیوٹی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو سب سے پہلا ہم نے بیسکل یہ بھی پوائنٹ ڈسکس کی ہے کہ جو ان کی رییکٹیوٹی ہے نا باقی گروپ کے نسبت اس گروپ کی کافی زیادہ ہے سیکنڈ ہم لوگ جو پروپٹی ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ ان کی جو یہ سیکنڈ پروپٹی کو بہتر ہے میں آپ کو اس فگر سے ایکسپلین کر دوں آپ دیکھو اس میں گروپ بہنے کا یہ کہ ایلیمنٹ آپ کو نظر آرہا ہے صوڈیم باقی ہے صوڈیم کے اندر آپ کا اٹومک نمبر ہوتا ہے یعنی فرسٹ شل کے اندر ہوتے ہیں آپ کے دو الیکٹرون سیکنڈ میں آپ کے پاس ہوتے ہیں سیکنڈ میں آپ کے پاس ہوتے ہیں صرف ایک الیکٹرون اب اگر آپ کسی طریقے سے ایسا کرو کہ ایک الیکٹرون ریموو کر دو تو فور نینٹی سکس کیلو جاوز اندرجی پروائیٹ کرو تو یہ والا جو الیکٹرون ہے یہ جو الیکٹرون تھا یہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا یہ پورا آرہبٹ آپ کا یہاں سے نکل جائے گا اور اس پورے آرہبٹ کے نکلنے کی وجہ سے اب ہوگا یہ کہ آپ کے پاس پیچھے اب اگر مزید آپ نے کوئی ایک اور الیکٹرون نکال لیا ہے تو آپ کو بہت ہی زیادہ فورس لگانی پڑے گی ٹھیک ہے اس الیکٹرون کو نکل تو سیکنڈ ایڈنیزیشن اندرجی ان کی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے دیکھو ٹین ٹائمز زیادہ ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اپنے کمپاؤنس کے اندر اکسیڈیشن سٹیٹس شو کرتے ہیں آپ کسی بھی الکلی میرل کی بات کرو تو وہ صرف پلس ون شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو باقی ہائیر سیکنڈ ایڈنیزیشن اندرجی کے وجہ سے ان کی جو باقی اکسیڈیشن سٹیٹس ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں تو اونلی اکسیڈیشن سٹیٹس پلس ون ٹھیک ہے ایک ہی بات کرو ساتھ میں آپ اپنے ذہن میں باقی گروپس بھی رکھو گروپ ٹو اے تھری اے فور اے گروپ ون اے میں آپ کا سائز بڑا ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے سائز آپ کا زیادہ ہوتا ہے یعنی لارج سائز کے ایٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سائز اوف ایٹمز اور دوسرا آپ کا چارج زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے ون اے کا کم ہوتا ہے لو چارج آپ لفت سے رائٹ سائی پہ آتے ہو تو ایکسٹر ایلیکٹرون دونیٹ کرنے کی تینڈنسی بن جاتی ہے فر ایکزمپل کیلشم کلاس ٹو بھی شوکت اوکسیڈشن سٹیٹس یعنی آپ کی زیادہ ہوتی جاتی ہیں تو ہائی چارج ہو جاتی ہے اب اگر آپ چارج ٹو سائز ریشو نکالو تو چونکہ آپ کا چارج کم ہے ان کا اور سائز ان کا زیادہ ہے تو بیسیکلی جو آپ کا اس سائیٹ پہ چارج ٹو سائز ریشو جیسے ہم چارج دنسٹی کہتے ہیں یہ بہت ہی کم ہوگی ویری ویری لو ٹھیک ہے ویسے تو آپ جب لیتھیم کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ لیتھیم کی چارج دنسٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بٹ اگر آپ باقی گروپ کے ساتھ کمپیر کرو نا گروپ 3 اے 4 اے کے یعنی باقی آپ اس سال کولمز کے ساتھ کمپیر کرو تو سب سے کم ہوتی ہے اس کی تو لو چارج دنسٹی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی بانڈز کی سٹرنٹھ ہے نا میٹیلک بانڈز کی سٹرنٹھ جو ہوتی ہے وہ آپ کی ویک ہوتی ہے میٹیلک بانڈز سٹرنٹھ آپ کی ویک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میٹیلک بانڈز سٹرنٹھ آپ کی ویک ہونے کی وجہ سے جو اس کے سالٹس بنتے ہیں نا اس کی لو لیٹس انرڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ پچھلے ایک دو لیکچرز کو اگر آپ سنو جس کے لیتھیم بیریلیم ڈسکس کر رہے تھے یہ بہت easily soluble ہوں گے water کے اندر easily soluble in water ٹھیک ہے تو لو چارج ڈنسٹی کی وجہ سے آپ کے پاس لو لیٹس انرژی ہے اور لو لیٹس انرژی کی وجہ سے آپ کی heat of hydration تو زیادہ ہوگی تو اس کی نسبت ٹھیک ہے تو ہوگا یہ کہ آپ کی یہ easily soluble ہوتے ہیں ٹھیک ہے except for lithium fluoride بغیرہ جس میں high charge ڈنسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں نہیں ہوتا لیکن جو باقی ہیں ان کی low charge ڈنسٹی ہوتی ہے لیٹھیم کے علاوہ جو آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ کے پاس easily water کے اندر soluble ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے جتنے بھی salts ہیں for example آپ sodium chloride آپ کو پتا ہے water میں soluble ہے آپ روبیڈیم کلورائیڈ لے لو روبیڈیم آئیوڈائیڈ لے لو آپ پر پٹیشم آئیوڈائیڈ لے لو یہ سارے water کے اندر soluble ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس fourth property آگئی ہے جو اس پورے گروپ کی ہم لوگ ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ اس کی surface tarnishing کے بارے میں surface tarnishing by oxides ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے basically کہ آپ کو جب لیٹھیم بھی میں نے ڈسکس کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لیٹھیم ہے نا وہ oxygen کے ساتھ رییکٹ کر کے normal oxide produce کرتا ہے normal oxide li2o ہوگا normal oxide simple oxide ہے negative 2 oxidation state آپ کے پاس پر oxide ہوتا ہے negative 1 oxidation state اور پھر super oxide ہوتا ہے negative 1 by 2 oxidation state یہ simple oxide ہے یہ پر ہے اور یہ super oxide ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو لیٹھیم کا oxide جو لیٹھیم کا oxide جو لیٹھو ہے او ہے یہ فوراں آپ کا بن جاتا ہے اور لیٹھیم oxide جب یہ آپ کا atmosphere کے اندر جب یہ بنتا ہے تو atmospheric oxygen کے ساتھ react کرنے کے بعد لیٹھیم oxide بنا اور لیٹھیم oxide پھر فردر carbon dioxide کے ساتھ react کر کہ آپ کا لیٹھیم carbonate بنا دیتا ہے جو کہ Li2CO3 ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور یہ فردر آپ کا یہ other way round بھی reaction آپ کا ہوتا ہے decompose بھی ہو سکتا ہے اس سنس میں اگر آپ لیٹھیم کے علاوہ کوئی لو تو وہ بسکلی میرا پلاس ٹھائیں بھی بتایا تھا کہ وہ بسکلی depend کرتا ہے کہ آپ کے limited supply یا excess supply ہے اگر آپ limited supply of oxygen دونا تو پھر تو آپ کے پاس normal oxide بنتا ہے یعنی Na2O جس میں oxygen کا charge negative 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے but otherwise اگر آپ اس میں excess amount of oxygen ڈال دو تو پھر آپ کے پاس Na2O2 بن جاتا ہے جو کہ ایک peroxide ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا جو potassium ہے potassium کا اگر آپ oxide بنانے کی کوشش کرو تو potassium آپ کے پاس super oxide شو کرتا ہے ٹھیک ہے super oxide potassium super oxide کا formula KO2 ہوتا ہے because potassium یہاں پہ plus one oxygen negative one by two تو یہ ہو جائے گا K1 by 2 O اور اگر ان دونوں کے charges کو 2 سے multiply کر دو تو یہ ہو جائے K2 ٹھیک ہے تو یہ آپ پاس بن گیا potassium super oxide potassium simple oxide کا formula K2O ٹھیک تو KO2 اور 2 O مینے ڈیفرنس ڈیفرنس کا oxygen کی تو بسیکل ان تینوں oxides میں ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ آپ پر oxide جو simple oxide یہ white color ڈیفرنس ٹھیک ہے تو آپ جی لیتھیم بن رہا تھا یہ white color کا solid form میں بنتا ہے lithium oxide ڈیفرنس آپ کے پاس پر پر oxide جو ہوتا ہے اس کا color آپ کے پاس pale yellow ہوتا ہے pale yellow جس color سے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس حساب سے مجھے یہاں پہ white color سے لکھنا چاہیے تھا white and white اب ٹھیک اور اسی طریقے سے جو آپ کے پاس super oxides ہوتے super oxides آپ کے پاس سموما اورنج کلر کے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اورنج کلر کے ہوتے ہیں اورنج کلر کے سپر oxides ہوگئے یہ آپ کے پاس normal third property ہوگئی جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ oxides بنا دیں بھی oxides کیا کرتے ہیں آپ کے پاس یوں پڑھا ہوگا کوئی ایک metal کا piece سوڈیم کا یا پٹیشم اس کے ساتھ ایٹموسفیر کی oxides ریاکٹ کرتی اور oxides بنا دیتی ہے اس oxides کی وجہ سے اس کی جو سرفیس ہے اس کے اوپر کوٹنگ آجاتی ہے یہ سرفیس تارنش ہو جاتی ہے مطلب آپ کی سرفیس جو اوکسیڈیشن ہونے لگی کروشن بھی اس کو کہہ سکتے سرفیس کے اوپر کروشن ہونے لگی ہے ٹھیک ہے کروشن یا اس کی ٹارنشن کی آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہو چکٹر نمبر 6 جس کے اندر کروشن پورا ایک topic آپ ڈسکس کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکس پروپرٹی ہے وہ آپ کی ہے ریاکٹی ویٹی ویٹر ریاکشن ویٹر ٹھیک ہے اور یہ سوڈیم پہلے چینج ہوتا ہے سوڈیم آئین کے اندر اور ساتھ میں الیکٹرون ڈونیٹ کرتا ہے وہ جو الیکٹرون ہے واتر کا اٹیک کرتا ہے اور اس کو ہائیڈر آکسیل میں کنورٹ کر دیتا ہے اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس پرویوز کرتا ہے وہ جو ہائیڈر آکسیل سوڈیم اندر آپ کے پاس انرژی جو ہے ایگزو تھرمک ریاکشن تو ایگزو تھرمک ریاکشن ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہے کہ انرژی ریلیز ہو رہی ہے اسی ہائیڈروجن ہے اس کو برن کر دیتی ہے کیونکہ ہائیڈروجن جو ہے کمبسٹیبل ہوتا ہے تو برننگ کی وجہ سے فردر آپ ریاکشن بھی ہوتا رہتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی وگرس یہ سٹرانگ ریاکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی سرفیس کے اوپر اس ہائیڈروجن کی برننگ کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت خطرناک ریاکشن ہے اگر آپ یہ ویسے کرو ٹھیک ہے ہوتی جاتی ہے سوری اگر آپ لیتھی ہائیڈروجس کی بات کرو اس کے ساتھ آپ کمپیر کرو سوڈیم ہائیڈروجس کو اس کے ساتھ آپ کمپیر کرو رو بیڈیم ہائیڈروجس کو آپ مجھے بتاؤ کہ لیٹس انرجی کس کی سب 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 زیادہ کم ہوگی لیٹس انرجی آپ کی ریشو کم ہے تو اس کی لیٹس انرجی بھی کم ہوگی جب اس کی لیٹس انرجی ٹاپ ٹو باٹم آپ کے پاس کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیٹس انرجی ریڈیوس ہو رہی ہے ہم ہائیڈروجس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو لیٹس انرجی کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کم انرجی لگے گی یہ بانڈ بنانے میں ہائیڈروجس کا ٹھیک ہے اور کم انرجی لگے گی باقی انرجی ریلیز ہو جائے گی تو اتنی ہی زیادہ انرجی ریلیز ہوگی جتنا آپ نیچے کا کوئی ایلیمنٹ اٹھا کے اس کا رییکشن کرو وارٹر کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ زیادہ وگرس رییکشن ہوگا آپ اگر لیتھیم کی بات کرو تو میں لازم جمع بتایا تھا کہ لیتھیم کا رییکشن ہوتا ہے وہ کمپیٹیو ٹھوڑا سلو ہوتا ٹھیک ہے بکا اس میں لیتھیم کی چارج ٹنسٹی زیادہ ہے اور آپ کے پاس ہائی کمپیٹیو آئن لیتیس انرڈجی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کے پاس جو رییکشن ہوتا ہے واتر کے ساتھ اگر آپ پوتیشم لو یا پروبیڈیم لو یا سیزیم لو یا سب سے نیچے کے تین ایلیمنٹ سے یہ اتنا سٹرانگ رییکشن کرتے ہیں کہ اگر آپ مائنس ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس پہ واتر کو لے جاؤ یعنی آپ آئیس کے ساتھ رییکشن کر رہا ہو تو بھی یہ رییکشن آٹومیٹکل ہو جاتا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی سٹرانگ ویگریس رییکشن ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا فیث پروپرٹی جو الکلی میتلز کی آپ پاس میں سکھ پروپرٹی آپ اندر ہم لوگ نے ہائیڈرائیڈز کا ایک لیکچر ڈسکس کیا پورا اس میں آپ ریف کروں گا پہلے سن لو ہائیڈرائیڈز جو ہوتے ہیں ہائیڈرائیڈز کی جو بانڈ سٹرنٹھ ہوتی ہے ہائیڈرائیڈز کی وہ کسی اس پر ڈبینٹ کرتی ہے وہ الیکٹر نیگٹیویٹی ڈیفرنس کی اوپڑے بانڈ کرتی ہے اور ہائیڈروجن کی جو الیکٹر نیگٹیویٹی ہے وہ کتنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک میرے میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں یہ 2.1 ہوتی ہے تو 2.1 اس کی الیکٹر نیگٹیویٹی ہوگی اور جو آپ کے الکلی میٹلز ہیں الکلی کم ہوتی ہیں ہائیڈروجن کی تو 2.1 ہے اس کا مطلب ہے جو ان کا آپس میں ڈیفرنس ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور اس ویادر ڈیفرنس کی وجہ سے جو اس کے ہائیڈرائیڈ بنتے ہیں ان کی آئینک بانڈ نیچر ہوتی آئینک بانڈ نیچر ٹھیک ہے اگر آپ گروپ بانے کی بات نہیں کرتے اگر آپ 2A لٹ سے بات کرتے ہو گروپ 2A کی تو 2A میں یہ ہوتا ہے آپ کے جو ٹوپ کے ہیں آپ بیریلیم سے نیچے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آپ کے پاس بیریلیم سے نیچے ہوتا ہے مگنیشیم 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 نیچے آپ کلاسیفیکیشن دیکھ لو آئینک کوبلن باند کی ہائیڈرائی فورمیشن میں آپ جو گروپ 1 سارے آئینک باند باند ٹھیک ہے ان کا جو جنرل ریاکشن ہوتا ہے وہ بھی آپ بتا دیتا ہوں گروپ 1 کے جتنے بھی elements ہوتے ہیں فر اگر آپ سوڈیم کی بات کرتے اس کو پاتیشن ہائیڈرائی بنے گا آپ پاس سیزیم ہائیڈرائی بنے گا اسے ہائیڈرائی بنتے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ ہائیڈرائی ہیں یہ سٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتے ہیں کیوں آپ کے پاس ہائیڈرائی ہوتے ہیں اس کے پاس یہ ہائیڈروجن ہوتا ہے with a negative one charge اور اس ہائیڈروجن کی کوشش ہوگی کہ یہ ہائیڈروجن جو ہے یہ کیا کرے کہ ایک الیکٹرون ڈونیٹ کر دے because hydrogen negative one کا مطلب ہے ایک extra الیکٹرون لیا ہو ہے یہ الیکٹرون ڈونیٹ کر دے اور واپس ہائیڈروجن کی form میں convert ہو جائے within الیکٹرون ٹھیک ہے تو یہ اس طرح بن جاتا ہے اور یہ الیکٹرون ہوتا ہے یہ ڈونیٹ کر دیتا اور کسی دوسرے کو یہ ریڈیوز کر دیتا یہ الیکٹرون وارٹ کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اور یہ آپ کیا بنا دے گا ہائیڈروجن گیس ریلیس کر دے گا اگر میں لکھوں اگر ہائیڈرائیڈ نہ اگر سوڈیم ہائیڈرائیڈ ہوتا تو یہ ہوتا کہ ہائیڈرائیڈ آئین ہائیڈروجن اور اس میں چینج ہوتا اور یہ جو ہائیڈروجن ہیں یہ دونوں ملکہ ہائیڈروجن گیس بنا دیتے ٹھیک اور سوڈیم جو ہے وہ ہائیڈروکسائیڈ کے ملکے سوڈیم ہائیڈرائیڈ ہے نا یہ پہلے چینج ہوگا ہائیڈروجن میں اور ایک الیکٹرون رونیٹ کرے گا وہ جو ایک الیکٹرون ہے وہ اٹیک کرے گا وارٹر کو اور وارٹر کو ریڈیوز کردے گا اور یہ جو ہائیڈروجن یہ ایک ایک سوڈیم ایک 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 سوڈیم ہوگی ہائیڈروجن اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس لبریت ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کا نیکس پرپرٹی ہوگی تھی ہائیڈرائیڈ فرمیشن کے اندر ہم لوگ نے دیکھا اس کے پاڑ جو سیونس پرپرٹی ہے پس ابھی یہ آگے ہوئے ہیں جو آپ پاس سیونس پرپرٹی ہے وہ اس کی یہ ہے کہ نائٹرائیڈ اور جو کاربائیڈ فرمیشن ہے فرمیشن لیکچر کے اندر جب ہم پیکٹولیر بیہیویر دیکھ رہے تھے تو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو نائٹروجن ہے نائٹروجن کیا کرتا لیتھیم جو نائٹروجن کے ساتھ ریاک کر کے لیتھیم نائٹرائیڈ بناتا ہے یعنی لی 3 نائٹروجن 3 بناتا ہے لیتھیم 1 اس وجہ سے اور آپ کے پاس لیتھیم کاربائیڈ کے ساتھ ریاک کر کے لیتھیم کاربائیڈ بناتا ہے ٹھیک ہے لی سوری 4 یہاں پہ آئے گا یہ 4 بناتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک تو یہ ہو گیا دوسرا آپ کے پاس ایک تو نائٹرائیڈ کاربائیڈ فرمیشن ہوگی پھر نیکسٹ ہے ہیلائیڈ فرمیشن ٹھیک ہے ہیلائیڈ فرمیشن جو آپ کے الکالی میٹلز ہیں نورمالی یہ آپ کے ہیلائیڈ بہت ایزی لی بنا دیتے ہیں پڑھ ایک سوڈیوم کے اندر کلورین گیس کو پاس سوڈیوم کلورائیڈ بن جائے گا ٹھیک ہے سوڈیوم تو آپ کا سولیڈ ہوتا ہے خلورین آپ کے پاس نورمالی گیس ہوتی آپ یہ کرتے ہو کہ پہلے اس کو ملٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اور ملٹ کرتے ہو اور جب یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اس کے اوپر سے آپ اس کو پاس کلوریڈ گیس تو آپ کے پاس سوڈیوم کلورائیڈ بنتا ہے ٹھیک ہے جب آپ ٹاپ ٹو بوٹم آتے ہو نا ٹاپ ٹو بوٹم کسی ایک گروپ کے اندر تو آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لیٹس انرجیز جو ہوتی ہیں وہ ڈکریز کر رہی ہوتی ہیں لیٹس انرجیز کے کم ہونے کی واجہ سے آپ کے پاس جو کیا ہوتا ہے کہ یہ رییکشن ایزی ہو جاتا ہے یعنی آپ سیزیم کلورائیڈ بنا رہے تو وہ بہت ایزی بن جائے نسبتم سوڈیوم کلورائیڈ کے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہو گیا اور لاز ٹرینڈ آپ کے پاس یہ ہے کہ جو الکلی میٹل ہوتے ہیں سب کے سلفائیڈ الکلین ارث میٹل ان کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا ٹرینڈ شو کرتے ہیں سارے کے سارے